تو شمسوں کمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شاموں سہر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اور سفر کا آغاز چب کروں میں میرے لگتے ہو نام تیرا پلٹ کے آئے تو کھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اسی زوق میں کوئی زبان ہمش نہ ہو سب پیارے آقا صلات و السلام کی شان میں ایک مرتبہ درود شریف کا نظرات پرس کرے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم عزیز دوستوں آج کی یہ محفل ناتیا محفل کے نام سے مناقض کی گئی ہے دوستوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں روز اول سے لے کر آج تک مقررین اپنی تقریر کے اندر ناتھا اپنی ناتھ کے اندر پیارے نبی کی نگست رائی بھیان کر رہی ہیں لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات ارکت کر دوں یہ دنیا میں جتنے درخت کے تمام درختوں کو اگر کلم بنا لیا جائے اور دنیا کے اندر جتنا پانی ہے تمام سمندروں کے پانی کو اگر شے بنا لیا جائے اور زمین و آسمان کو اگر کاغذ بنا کر میرے نبی کی شان میں اگر تاریخ لکھنا شروع کریں تو خدا کی قسم میرے نبی کی ایک عدا کی تاریخ کا حق بھی عدا نہیں ہوگا دوستو یہ آپ کی اور میری قسمت کی بات ہے کہ ہم پیارے نبی کی شان میں اپنے زبان کو کھوڑ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں یہ ہماری قسمت کی بات ہے آئیے بھئی تو جب سے آپ شورہ اکرام سے پیارے نبی کی شان میں نظم کے انداز میں مدد سرائی کو سمات سرما رہی تھے لیکن آکر آپ کے سامنے نصر کے انداز میں سنانے کی کوشش کرتا ہے اس مولا کے نام سبتگاہ جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں گردش میں کہا اس کا مقدر کا سکارہ وہ جس کو محسر اللہ جی آپ کے احمد کا سہارہ مولا کیا تنہا ہے اکیلا ہے یقتا ہے اہد ہوئے غیرہ تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارہ اور حق تو یہ ہے کہ مولا کس بین کوئی معمود نہیں ہے آئے تیرے جوا کون مدد دارہ ہمارہ آئے مولا یہ بندہ تیری توشی کو سنا کرتا ہے میرا ہر ساس تراشی کر آدھا کرتا ہے میرے مولا کے آگے میری یہ جھوٹی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آواز ہوا کرتا ہے اور مولا رسک پہنچاتا ہے تو پتھر میں چھتے کیلے پر اور ہی جھوٹی ہوئی شاخو کو ہرا کرتا ہے اور بڑا نادہ ہے تجھے جھوٹ سمجھنے والا بڑا نادہ ہے تجھے جھوٹ سمجھنے والا تو تو رگے جانسی بھی نظی کر آدھا کرتا ہے تو رگے جانسی بھی نظی کر آدھا کرتا ہے اے خالد کل آپ اپنی ہکایت کا گواہ تو کائنات کے ہر راز کی ساتھ کا گواہ تو آدم کو کیانا مولا وہ تیرے حکم پہ سجدہ ابلیزی بیدام حاکت کا گواہ تو اور بے جرم سنے خاک لگے تحمد کے بہانے زندان میں یوسف کی تیرازت کا گواہ تو اور دو دو کہتی ہم مجھے بول آیات قرآنی ستھیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو مولا تو تو خدا جلمنن ہے تو تیرے انجمن ہے تو قدیم اللہ زوال تو وزن سے بے نسال تو جلال تو جمال تو جمال کا اکھمال تو تیرا نشان زندگی تیرا گزر حرم حرم تیرے سوا عدم حدم جا یہاں بھی نور دارتا ہوں وہاں بھی کردگارتا ہوں اگرچہ تجھ سے دور ہوں پھر بھی تیرے حضور ہوں اور مولا پھٹک کلا ہوں اس لیے کہ محضب شرور ہوں خدا یا دور بخش دے مجھے شرور بخش دے تجھی سے گل کی تازگی تجھی سے دل کی زندگی تجھی سے چاند چاندنی تجھی سے نور روزنی تجھی سے نکھتے چمن من تجھی سے دل کا باب پن مولا رحیم ہے تو ہم کر میری خطا سے گر گزر قدائبِ مثال ہوں سوال ہی سوال ہوں تو رفع کائنات ہے تو خالقِ حیات ہے تیری ہی ذات تو فاہ چکاں ہے مولا ترہا کرم کہاں نہیں آیا نہیں یہاں نہیں اور بھرے نقال چھولیا یہ بات تیرے ہاں نہیں تیری عطا کی حد نہیں کوئی سوال مسترد نہیں تیری عطا عظیم کر تیری صحبہ عظیم کر میری خطا بڑی سہی ہے در تیرا عظیم کر میری خطا بڑی سہی ہے در تیرا عظیم کر ذرا وائز کو تھوڑا ٹھیک کر دی یہ سمجھنے نہیں آرہا کیا گیا بھول رہا ہے کھولا کو سلام اس آقا پر بھولا کو جس نے توڑ دیئے دنیا کے دیا پیغہ میں سکون توفانوں کے رس موڑ دیئے اس موسم آدم نے کیا کیا نہ دیا انشانوں کو دستور دیا منسور دیا کچھ راہی دی کچھ موڑ دیئے جانے گرامی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبی کی شان میں مجھل سرائی کے لیے زبان کو کھولنے جا رہا ہوں جس کے متعلق کی نے ساغر کو کہا کہ ساغر نبی کے شان میں کچھ کہو تو ساغر کلم کو اٹھاتے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقمتر کو جگایا جاہی دوستو جس کے جھولے پر ملائک میں ترانے چھیڑے بھل سروں کسرا کے بڑے روح کو ہلایا جس نے وہ کھلونوں سے نہیں شمس و کمر سے کھیلے اور جنبے سایا پر جھبری لکیا کرتے تھے بہشہ خود ملے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سن خار اس رہ کو کچھ گو سے دیا کرتے تھے جس شاہر نبی کیا کہاں کہ پیکرے دل روحہ بن کے آیا روحے ارزو سما بن کے آیا پیکرے دل روحہ بن کے آیا روحے ارزو سما بن کے آیا سم رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا اور حضرتِ آمینہ کا دلارہ وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارہ شکستہ دلوں کا سہارہ بے بسوں کی دعا بن کے آیا اور دستِ خدرت نے احساس ہجایا حسنِ تقلید کورش کے آیا جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا بہشک 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 بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بے مسلسہ اسمِ گرامی مجتبہ مصطفیٰ بن کے آیا اور وفا بن کر سخا بن کر کرم بن کر آتا بن کر خدا کا فیض اترالا مقا سے مصطفیٰ بن کر دوستو دل میں ہو یادِ محمد تو وہی حال اچھا ہے دل میں ہو یادِ محمد تو وہی حال اچھا ہے اور بعد ہم کی اگر ہو تو محمد کا خیال اچھا ہے آج ہم کی اگر ہو تو محمد کا خیال اچھا ہے اور لوگ کو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے اور جس سال ہو مدینے کا سفر ہو میرا وہی میرے لیے تو ایک وہی سال اچھا ہے اور دوستو سرطن سے جدا قرآن نہ چھوڑا یہ محمد کی تلاوت کا کمال اچھا ہے برو بکر و عمر عثمان ہے پیارے یہ میرے محمد کا کمائیا ہوا مال اچھا ہے جس میں پیدا ہوئے فخر دو آلم م Ahhh وہ مہینہ اور وہ سال اچھا ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ سب نہ بھی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے لیکن ہم سب سے وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے سب سے وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے اور وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہے وابستہ ان کے حجرے میں ہے جو جو بھی مکہ مچھا ہے عزیزہ نے گرامی جب پیارے آقا علیہ السلام کو دنیا میں پھیجنا تھا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یوں ہی نہیں بھیجا جب دوسرے رسولوں کو اللہ نے بھیجا جب بھیج رہے تھے تو ان سے یہ کہا کہ سمع جا تم الرسول رسولوں سنو تم جاتے رہے ہو تمہیں حکمت بھی دوں گا اتفاق بھی دوں گا لیکن سنو جب تم چلے جاؤ گے اس کے بعد پہ میرا ایک خاص رسول آئے گا میرا لارلہ رسول آئے گا اللہ نے فرمایا سمع جا تم الرسول اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اپنے خاص محبوب کو بھیجنا تھا آمنا کے لال کو بھیجنا تھا اپنے محبوب کو یوں ہی کسی بازار میں نہیں بھیجا اللہ نے اپنے محبوب کو یوں ہی کسی چوراہ پر نہیں بھیجا ارے اپنے لاللہ رسول کو بھیجنا تھا تو ساری انسانیت ساری کائنات میں سے اللہ نے انسانوں کو چنا انسانوں میں سے حضرت احضرات انبیاء کو چنا پھر حضرت انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل کو چنا پھر بنو کنانا کو چنا بنو حاشن کو چنا بنو قریش کو چنا پھر عبدالمتلق کو چنا اور عبدالمتلق کے دس بیٹوں میں حضرت عبداللہ کو چنا وہاں اپنے محبوب کو بھیجا تو اس تو جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا تو پھر اعلان کروایا کہ کائنات والوں اور مہینے اپنے لارلے پرسول کو بھیجائے اگر تم بھی سچے عاشق ہو تو چلو میرے محبوب کے دروازے پر اس لیے پھر آپ دیکھیں آپ ابو بکر بنو تمین کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر عمر بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر عثمان بنو تمین کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر علی بنو قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر سلمان کارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر اور چاند آسماء سے اتر کر مصطفیٰ کے دروازے پر اور قرآن یہاں محفوظ سے اتر کر مصطفیٰ کے قلبے تھرک پر اور ساری کائنات جنت کے دروازے پر اور جنت میں مطفیٰ کے دروازے پر اس لیے توہاں سچا شک کہتا ہے کہ کبھی کیسے مستی میں آ کر تو دیکھو کبھی کیسے مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو ارے مجھے پھوچھتے ہو کیا ہے مدینہ ذرا تو مدینے میں جا کر تو دیکھو بڑی بھی مبارک و روزے کی مٹی بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما عطا ہوگی دیدار نبی تمہیں بھی نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو بابینا بیٹی کا فرمان دیکھو ہمارے لیے یہ پیغام لائیا مدینے کی جلیا ہے جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جمع کر تو دیکھو ارے اوہم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں کہ دل پھر کبھی بھی ناکمکین ہوگا نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو